بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت کروں گے مزے سے ہوں گے اور یقین ہے اپنے پروگرام کا انتظار کروں گے اور میرا بھی انتظار کر رہی ہوں گے آپ کے اپنے پروگرام کا نام ہے جس کا نام ہے سور سانجھے اور مجھے کہتے ہیں سام ملک سور سانجھے پروگرام جب کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں کہ یار جانا ہے آپ لوگ اس سے ملنا ہے بہت سارے گانے آنئے کرنے ہیں اور ان لوگ کے گانے جو لاس ٹیم جے شوو میں پر آتی ہیں پلی اپنپ فلان بانہ آنئے کردے آنئے کر دے تو وہ آپ لوگوں کی جو بات ہیں اور آپ کو فرمائش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ میں ضرور نوٹ کر لیتا ہوں کیونکہ ہمارا فرمائشی پروگرام تو نہیں ہے لیکن ہماری پر کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی فرمائش پوری کریں اور ساتھ ساتھ ایک اور ایک اور پاتا ہے کہ ہم نے ایک سنسلا جاری کیا ہے وٹس اپ نمبر کا پہلے میں آپ کو نمبر بتا دیتی ہوں 03354884 آسواری 03354888434 ہمارا یہ وٹس اپ نمبر ہے ابھی تیلویزن پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا اس پہ آپ نے ہمیں اپنے لنک بھیجنے ہیں گانوں کے یہ نا کہے نہیں آپ نے ہمیں پچھر بھیجنے ہیں تو سواری ہمیں آپ کے پچھر نہیں چاہی ہوتی نہ مجھے اس نمبر پہ آپ پلیز کال کیجئے گا اور اس نمبر پہ آپ نے مجھے صرف اپنے ویڈیو سنٹ کرنے ہیں وہ بھی گانوں کی آیا آپ سمجھتے ہیں آپ اچھا گاہ سکتے ہیں یا آپ اچھا گاہ سکتی ہیں جس ایریا سے اور جس شہر سے آپ مجھے اپنے ویڈیو سنٹ کریں گے وہاں کا لازمی اپنے نام لکھنا ہے ورنا سواری میں آپ کا میسج نہیں پڑھنے والی سیریز پہ پکی ناراز کی ہو جائے گی اپنے ویڈیو سنٹ کریں گے اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے میں دوسرے کا میسج نہیں پڑھ سکتے تو ٹیل فون کا جو نمبر ہے جس سے آپ اور میں ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں تو بہت آسان سا نمبر ہے ٹیل فون کو یہ ہمارا ٹیل فون نمبر ہے جس پہ آپ نے صرف اور صرف مجھے آپ نے صرف سے مجھے اس نمبر پر کال کرنا ہے اچھا بڑی مزی کے بات ایک جب میں پڑھ دی کہ پہلے جب لوگ نراز ہوا کرتے تھے تو کھانا پینہ چھوڑ دیتے تھے اب نراز ہوتے ہیں تو آن لائن ہی نہیں ہوتے یا یہ کیا سین ہے کہ پہلے سیریسی جب پہلے ہم چھوٹے ہوا کرتے ہیں اممہ ماری ہے آپ کسی دوستر نراز ہو گئے ہیں آپ بھی مجھ سے شیئر کیجئے گا یہ بات کہ آپ کو یہ حقیقت بات ہے آپ نے کھانا پینہ چھوڑ دینا ہے آج کل جو نراز کیاں چل رہی ہیں وہ آن لائن پر چل رہی ہیں آپ نے کیا کہنا آپ آن لائن ہی نہیں ہوتے ایسے نراز کیاں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں یار وہاں کیا بات تو ہو گئی ہے کہ آج کل سوشیل میڈیو ان پر ہم اتنا زیادہ ہو گئے کہ اگر ٹھیک ہے اگر یہ مجھ سے نراز ہے یا میری فرنڈ سے میری لڑائی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے اب میں آن لائن ہی نہیں ہونا بھائی پتا چلے بھی میں نراز ہوں یہ کیا چیزیں چلنا شروع ہو گئے کہ آیا آپ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں جب آپ کسی سے نراز ہوتے ہیں تو اچھ بھی بات بہت مزیک بھی لگتا ہے مجھے ہسی بھی آئی کہ بات تو ٹھیک ہے پہلے ہم کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے ہیں کونے پہ جا کے نا ہم موہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے کہ اممہ یا آپ کے دوست آپ کے گھر پہ آئے آپ کو منانے کے لیے یا وہ سوری کا آپ کو کچھ بھیج دیں یا کچھ کاٹ وغیرہ بھیج لیکن اب یہ ہوتے کہ آپ کسی کو بتانے کے لیے جتانے کے لیے جی میں آپ سے نراز ہوں تو آپ فوراں آن لائن ہونا بند ہو جاتے ہیں چاہے وہ آپ جہاں جہاں بھی آن لائن ہوتے ہیں یہ ہی بتانی کیا چیز ہے اگر آپ جب نراز ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کھانے پینہ چھوڑ دیتے ہیں یا آن لائن ہونا چھوڑ دیتے ہیں اگلے بندے کو ظاہر کرانے کے لیے جی آیا جی آپ نراز ہیں اور کیا چل رہا ہے تو یہ والی چیزیں آپ نے لازمی چاہے پھر مجھے کی چیز ہوتے ہیں ویسے کبھی کبھی نراز ہونا چاہیے کسی کو احساس دلانے کے لیے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں یا کچھ کوئی بھی ریلیشن ہے آپ کا دوستی کا ہے ماں باپ کا جو بھی ریلیشن ہے تو کسی کو احساس دلانے کے لیے نراز کی ہونی چاہیے زیادہ نراز کی نہیں بری والی نہیں اچھی والی نراز کی کہ اسی بہانے جو ہمارے دھرمیان بھی اتنے ٹھے سارے فاصلے ہوتے ہیں تھوڑی نراز کی سے وہ دوریا جاتے ہیں تو کبھی کبھی نراز ہو لیا کہ نہیں اس طرح آپ باہر چلے گئے دوسرے کے ساتھ باتچیت کر لی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ پورا پورا دن ایک دوسرے آپ کی باتچیت نہیں ہو رہی ہوتی تو اسی بہانے چلیں آپ کی باتچیت بھی ہو جاتی ہے ڈینر پلان کر لیا یا اگر شاپنگ نہیں ہو رہی یا کچھ بھی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت کر لیا یہ اس طرح کہ چھوٹی چھوٹی نراز کیاں چلتی رہیں تو مزاد ہے مارسل جی کول ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم ہلو جی جی اسلام علیکم مجھے آپ کی آواز نہیں آرہی میرے پاسجو مηسیج ہو رہی ہے یہ core planning ،ِمَدْحِ которую یا ہی جی ہی کای میسیج آیا ہے یا ای سلامرہismo اپ مجھے اپنا نام لکھیں آپ مجھے کانچے کوئی منز این منام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے م Анہم رہت تمشہر رہی ہے اورジہ شہر میں یا جس این اے رہا سے آپ مجھے مرسیج کریں کہاں کا آپ نے مجھے نام لکھنا ہے ا ار اگر اپ اچھا گاتے ہیں آپ اچھا گا سکتے ہیں آپ کے آنس پر اس میں کوئی اچھا گاتا ہے یا آپ کے فرنس میں ہیں ایسا جن کو پرپر پلاٹ فارم نہیں مہیا تو آپ ان کے ویڈیوز ہمیں سینڈ کیجئے ایک لنک سینڈ کر دیں اور جو ہمیں اچھا لگے گا اس میں سے انشاءاللہ ہم اپنے شور میں ان کو انوائٹ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا موکہ ہے اس موکے کو گھوائیں مت بلکہ اس موکے کا فائدہ اٹھائیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو گھوابی رہتے ہیں ساتھ سے مجھے میسیجز بھی آرہے وہ بھی میں آپ کے لوگوں کے ساتھ سے میسیجز پرونگی مجھے کال بھی آرہی اچھا مجھے کسی نے پچھر بھیجی ہے آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے تھائنکیو سو مچ اور اگین آپ نے مجھے اپنا نام سنٹ نہیں کیا اور جہاں سے آپ نے مجھے میسیج کیا ہے جس ایریا سے وہاں سے بھی آپ نے مجھے نہیں بتایا اور ساتھ سے آج ہم ناراضکی کی بات کریں کہ پہلے کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں آپ آن لائن ہونا بھی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں یا آن لائن ہونا آپ کر دیتے ہیں تو دونوں میں سے آپ کیا کرتے ہیں اور مجھ سے کوئی پوچھے تو سیریسلی پہلے میں بھی کھانا پینہ ہوں میں بہت غصہ آتا ہے کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب آپ کے کسی سے لڑائی ہو تو تو اوکے فائن یہ بات ہے تو آپ آن لائن ہونا چھوڑ دیتے ہیں تو میرا خیال نہیں ہونی چاہیے ناراج کے تھوئی چلنے چاہیے زیادہ ناراج کے نہیں ہونی چاہیے کیا پتہ اگر آپ آن لائن ہونی ہو رہے ہیں یا کچھ بھی ایسا ہے تو اگلی کو آپ کی ضرورت ہو آپ نہیں کسی سے بات کریں تو زیادہ ناراج کے اچھی نہیں ہوتی جی آپ کے ساتھ مجھے میسیجز آ رہے ہیں اور آپ کے انشاءاللہ میں ساتھ مجھے میسیجز پڑھوں گی آپ مجھے کال کریجئے ہمارا ٹیلپون نمبر ہے میں ایک دفاق پھر ریپیٹ کردوں ہوں 0514102246 ہمارا ٹیلپون نمبر ہے اور واتس اپ نمبر جو ہمارا ہے 0335488434 ہمارا یہ واتس اپ نمبر ہے جس پہ آپ نے ہمیں صرف اور صرف ویڈیوز بھیجنے اس پہ نو کال اور کال کے لئے ہمارا الگ سے نمبر ہے آپ ہم سے شیئر کیجئے اور یہ والا جو آج ہمارے کوڑ شو میں ایک گیسٹ بھی ہوں گے بڑے ہمارے کے گیسٹ ہوں گے تو آپ نے آج ہمارا شو بلکل نس نہیں کرنا کیا باتا وہ آپ کا فیوٹ گیسٹ ہو آپ کا فیوٹ سنگر ہو ہمارے ساتھ جی کال پہ ہے اسلام علیکم ہلو السلام علیکم والیکم سلام جی کون ہمارے ساتھ میرے آج آپ کیسر بولوں میڈم اسلام بات سے کیسر کیا حال چال ہے آپ کے کیسر میڈم آپ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹاک آپ کی دعائیں میرے آپ کی دعائیں ساتھ میں اپرادتا人 کے ساتھ آپ کو خیالانا سنا دیں چل میں ضرور سنا دوں کہ میں نے بات کیا جب آپ ناراض ہوتے ہیں آپ کھانا پیننے چھوڑ دیں آپ آپ آن لائن ہونا چھوڑ دیں ہم کھانا پینے چھوڑ دیں دنوں پہ رہتے ہیں دونوں پہ رہتے ہیں پہلے ہم بات کریں اگر ہم بات کریں 2010 میں چیزیں ہم کسی سے ناراض گئے تو کھانا پینہ چھوڑ آپ مو بنا کے کونے میں بیٹھ جاتے تھے نہیں نہیں... viešی دوے فکر چھگئے، تو کیا کرسے کے لئے جب آپ نہراز ہوں ترضیے بھی ؟ success不到 آدان اس کے دن تمہrestrial نہیں فکرا نہیں آپ کو غصہ نہیں جاتا نہیں weiß تو ہم انگیم پی جاتا 毋ا بہت اچھی بات ہے حسنانسلkenیiring گنام کہ غصہ ج bounce میں سے مجاتے نہیں سے ہونے اپنے کے لئے میرا ساتھ میں تو بھی چون بھی نہیں ہے ہے یہ گھروالے فیملی نہیں آدمانوائیں توانا گھر و باقر Melanie میں سلامبال میں ہوں اب میکر سے چھتے ہیں ایک میکر میں سرائکی آپ کی راکھتا ہے تو این کو ایک ہی لیکن آپ کی راکھتا ہے میکروم سرائکی بلک اینجا جا رائے بہتا ہے تو آپ کی رائے بہتا ہے خلال کریں گے میں تھانے طرف سلام ہونا تو سکے آپ کی فیملی کو یاد کریں دے بلکل کریں فیملی کو مس کریں دے فیملی تو ستھا کام کریں بلکل پیغام ڈیمڈا ہے خوش رہا ہوں جس رہا ہوں خوش رہا ہوں شکریہ جی کال کرندہ انجھا اللہ جی آپ کی جو فرمائش میں ضرور پوری کروں گی کیا پتا بھی میری پوری جو لسٹ پر کہیں کہ لالا کا گانا ضرور ہوگا تو میں ضرور آنگئر کر دوں گی لالا کا گانا بھی اور ساتھا آپ کی کال آپ مجھے پھر ورسپ پہ مجھے کال کریں میں کال رسید نہیں کرسکتے صوری بھائی میں آپ کی جو کال پہ ہی جو میں نے آپ کو نمبر بتایا اس پہ آپ مجھے اپنے ویڈیو سنٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنی گانوں کی آپ مجھے پچھر سے بھیج کے کوئی فائدہ نہیں ہے پچھر سے بھیجیں گے تو میرا خیال ہے کہ خوبصور سا گانوں سنتے ہیں کونسا ہے کس سنگا کے کیا پتا لالا کا ہی ہو تو جو جو لالا کے فینز ہیں تو وہ لوگ بیٹھ جائیں دیکھتے کہ ہے کونسا سیریز لے مجھے بھی نہیں بتا یہ خوبصور سا گانا سنتے ہیں خوبصورت سا گانا خوبصورت سا گانا خوبصورت سا گانا زشان روکھڑی کی تو کیا ہی بات اس میں دوالی کیا ہی بات خوبصورت سا ویڈیو اور تھیم بڑا مزے کا تھا آؤٹڈور شوٹ کیا گیا تھا ساری چیزیں بڑی بیلنس تھی میری نظریے سے بات کرتے ہیں زشان روکھڑی ہمیشہ بڑی اچھے چنکے گانے گاتے ہیں اور ان کی شاعری بڑی مزے کی ہوتی ہے ٹیم بڑک پروپر ان کا جو کام کر رہا تھا وہ نظر آتے ہیں محنت جو کر رہے ہوتا اچھے ساتھ سے مجھے کال جاری تھی چلتی رہے خوبصورت سا مجھے میسیج آیا تھا وہ میں پڑھنا چاہا رہی تھی تو بڑی اچھے خوبصورت اپکے میسیجیں آ رہے ہیں اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے شو میں سنگر ہوں گے اور ابو ہمارے شو میں آ چکے ہیں جی میں میسیج پڑھنا چاہوں گی جی آپ کا شو میرے ابو بڑی شوک سے بیکھتے ہیں ایک بڑا مزے کا میسیج ہے جی فروم ادیل نیلا پیلا ادیل نیلا پیلا یہ کیا ہے ادیل آپ کو آپ کے فرنس آپ کو چھیڑتے ہوں گے نیلا پیلا جدہ سوڈیا جیسے ہمیں یہ میسیج آیا جی اور تھانکیو سو مچ انکل آپ ہمارا شو دیکھتے ہیں بہت شکریہ اور میں چاہوں گی کہ آپ کو میں کال کریں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گے آپ کی نیلا پیلا کیا ہے کال ڈروپ ہوگی جی سواری جی کال ڈروپ ہوگی جی چلیں آپ اگین جی ڈائل پی اپنا جو انگلی آپ اپنی رکھتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی کال جہاں بڑیلاز میں مل جائے گی اب میں آپ کو بتایا تھا ہمارے شو میں گیسٹ آ چکے ہیں جی ہمارے شو کے جو گیسٹ ہیں بلال خالد اور ان کو چھ سال ہو گئے اس فیلڈ میں اور ابھی ان کا لٹیر ایک مووی ہماری کامنگ سن پر لٹیر مووی کا اور گانے بھی لکھتے ہیں ڈریکٹر بھی ہیں ساری چیزیں خود کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے جب ساری چیزیں خود کر رہے تو بچاری جو آس پاس والے ٹیم والے وہ کیا کرتے ہوگے آپ سنگر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں اچھی بات ہے کہ سنگر کو بہت ساری چیزوں کیونکہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ گانا جیسے اس کو اٹھا کر دے تو گانا گا لیتے ہیں گانا جیسے شوٹ کر دے تو ایک سنگر کے لیے اچھی ویڈیو ہونا بہت ضروری ہے اب ایک سنگر کو ساری چیزوں کی نولیج ہو تو بہت اچھی بات ہے تو زیادہ باتیں نہیں کرتی جی اسلام علیکم بلال کیا حال جانا بلال آپ کے شو میں آئے بلال آپ کو 6 سال ہوگے ہیں 6 سال کا سفر ہے جیسے شروع کیا اس کو دیکھ کر بہت سارے بہت سارے آرٹسٹ ہیں جن سے میں امکرس تھا اور امکرس ہوں ابھی بھی عاتف اسلام شفkat آمانا تالی اور بہت سارے آرٹسٹ ہیں تو شروع میں اسٹارٹ تو اسی طرح کیا تھا کہ وہاں پہ فری پیئرز بغیرہ ہوتے تھے تو وہاں پہ کوئی سپچ وہاں پہتا تھے نہیں وہاں پہتا وہاں پہتا تھے تو کوئی سپچی سناتا تھا کئی ناتس وغیرہ تو میں ناتس بھی سناتا تھا اور سپیچیز بھی تو سر نے مجھے ہمارے سارے ہیں انہوں نے مجھے کہ آپ نا آج ہمیں گانا سنا ہو ہر دفعہ یا سپیچیز سناتا ہوں یا کئی فنی سپیچیز سناتا ہوں یا پھر نات پڑھتے ہو آج آپ گانا سنا ہو تو گانا میں نے تب سنایا تھا سر کو اچھا لگا اور اسی طرح پھر کالیج لیول اس سے بوعی س STUDYTT 11 کین mencionان زیدادی لے دفعہیو تمام کینgem آج یہ کیا جانکی بکٹا ہے نهای جی بغان کرardہ گانا پر کیا جاتی ہوگی ج ہوتا ہے گانا پر آپ نے سر کو سنایا تھو سر نے کہا ہاں سر نے کہا کہ سر تو پہل حران ہوئے کہ آپ جانسی ملک کرتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا گا سکتے ہو تو آپ اس کو کانٹینیو کیونے کیوں نہیں کرتے لیکن کہ صحیح ہے سر جی آپ مجھے موقع دیتے رہیں گے تو میں ضرور اس کو کانٹینیو کیوں گے اور گھر والوں کو بتایا پھر ہاں گھر والوں کو بلکل انہوں نے کیا لیا ہے انہوں نے لائک بھی کیا جب مطلب نیچے والے لیول پہ تھا دیسٹرک لیول پہ لیول پہ تھا اللہ تعالییم 오래 انہوں کیا لیکن ، سویتنے کے لیے جانب میں مقابلے کی صحیح جاتو جب اللہ تعالی نے فرات پہ ازماز بھی جانب ساالے پہ PROVートаний جب فرات پہ تشركون کہ جر Soviet chiarہ heroin اور یہ Bleach ہم نے اس Allesنے کے لیے جی تو پہ جانبے چیز رسپ کار آنو ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور یہ ہی آپ کی مخالفت ہوتے ہیں یا آگے لے کریں بلکل اس کو پھر میں نے اگنور کیا اس کو اپنے شوق کو کانٹینیو رکھا اور کانٹینیو رکھا اس کے لئے میں ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے اور فاملی میں سے اور کسی کو ہے شوق نہیں اور کسی کو بھی نہیں ہے مہن بھائیوں میں کسی کو بھی نہیں ہے صرف اپنے پورے خاندان میں ہر کاندان میں ایک خودتا ہے ہر کاندان میں ایک خودتا ہے وہ کسی 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 فیلد میں اور پھر آپ نے کس طاعت رکھا ہوئے میں نے میکسیمم تو سن سن کے سیکھتا ہے لیکن ہمارے محلے میں ایک انکل تھے اچھا سوری بلال ہم یہی سے آپ کی بات کانٹینیو کرنے پر بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو کہیں بھی جانے چھوٹ سے بریک کے بعد جی ورکم باک باپر نے بتایا بھی تو کارین بھی باپر ہاں آگئے ہم لوگ آج رجی مجھے میسیج آ رہے ہیں ہریپور سے مجھے میسیج آیا جی آپ پر یور پرگرام بھی نائس اور بات کرنے کا سٹائل بھی زبردست ہے بہت شکریہ جی میں اور میرے ہزبند سردار زشان آپ کا شو بہت انجوائی کرتے ہیں سبا خان پروم ہریپور سے بہت شکریہ سبا جی آپ ہمارے پرگرام دیکھیں اور دونوں ہزبند بائی پر یہ بڑا اچھا ٹائم ہے جی پورے دن ہمیں بات نہیں کرتے ہزبند اپنے کاموں میں سروف بی بی اپنے کاموں میں مصروف تو میرا پرگرام یہ دیکھ لیں کہ اچھا ہے مزرکہ ہے کہ آپ دونوں ملزل کر بیٹھے ہیں اچھی بات ہے نا ہمیشہ کہیں کہ نوک جھوک چل رہے ہیں تم نے یہ بات کیوں کی فلاں کا یہ کیا فلاں کا یہ کیا پھر چھوڑیں مارا ہمارا پرگرام دیکھا کر بی بلال ہمارے شو میں ہے بلال ہماری باتیں چل رہی تھی بلال ہم وہیں سے پہنچنیل کرتے ہیں جہاں سے ہم نے بریک لی تھی آپ کی وہ بات آپ سکتا ہے بی بھول گے کونسی بات آپ ہم سے بات ہی تھی ہم تو بھولی گے آپ بات کرتے ہیں آپ اپنی بھولی تھی اور ایک فایلی میں اس ممبر جس کو شوف ہوتا ہے ہم سکتا ہے جی فیملی میں صرف میں ہی ہوں اور ہمارے پورے خندار میں کوئی نہیں ہے جس کو اور استاد جی ہاں جی استاد پرپا ہمارے ملے میں ایک انکل ہے عباس صاحب ہون کا نام میں لازمی لوں گا جی 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 انہوں نے مجھے ایک دو لیسن دیئے ہارمونیم کے تو وہاں سے ان کے لیسن کو جس طرح انہوں نے مجھے گائیڈ کیا میں نے اسی کو کانٹینل کرتا گا سیکھتا گیا اور اس کے بعد باقی جو میکسیمم میں نے سن سن کے سیکھا ہے اپنے استاد نہیں رکھا ابھی تک ابھی تک چھ سال دلگل اور پھر آپ کیسے آپ سن سن کے میوسیشن میں رہ رہے ہیں کہ دوست میرے ایسے ہیں جو بتاتے ہیں سارے فرینڈز گروپ ہے ہمارا بینڈ ہے ہمارا اچھا بینڈ کا نام کیا ہے فالکن میوسیشن بینڈ فالکن میوسیشن بینڈ اس کا کچھ مطلب ہے فالکن فالکن مینز کہاں 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 یہ جورا بات اس کا میکسر یہ ہے ہمارا باتا ہے اچھا ہمارا باتا ہے اس نے کہاں ایک شخص بیرے اس کا میکسر ہے شخص بیا اس کا میکسر آیا چیکے ہیں چار رہو کرنا؟ چار ممبر ہیں ایک جو اور کب سے آپ کا بینڈ ہے؟ بینڈ کو ساال ہو گیا لیکن اس سے پر میں اپنی سا رہی ہلا سا رہا نہیں ہارے m sangروں کو ایک کچھ کلیسکل گار اپنے کچھ کلیسکل گار اپنے پوپ موسیق کلیسکل گار ، صوت موسکم جب آپ چیزیں تمام پرے کے ساتھ سیاست ان یہاں تک صرف انگلیس ساید اس سے مشکل ساتھ لئے آپ اس دrule Hینائے اور جب آپ جانتے ہیں اپنیتا ہے آپ کو اپنا پڑھنی اس سے آپ کو بہتا ہے اپنے پڑھنے جانتے ہیں آپ کو اسی بہتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اس کے علم میں رہے ہیں اس لئے اس کے ساتھ نیتا ہے یہ بھی اپنے بس ٹیزیں اس طرح ne بہتا ہے اور آپ کا کوئی ٹائم ہے یا ریازت کرتے ہیں یا نہیں ریازت کرتے ہیں جیسے میں بتایا کہ ہمارے بینڈ ممبر ہیں ہم کٹھے ہوتے ہیں تو سارے کوئی کونسرٹ ہو تو اس کی تیاری کریں ریگولاری کٹھے ہوتے ہیں ریگولاری ہوتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ کیونکہ جاوب کرتے ہیں دوست تو ساتھ میں ہم بینڈ بھی چلا رہے ہیں تو دونوں چیزیں کو کانٹی نہیں رکھا ہے تو کہاں سٹوڈیو اوپن کیا ہوئے یا ہاں جور آباد میں ساتھ میں ہر ہوتے ہیں کچھ حاشب سے اور وہاں آپ نے اپنا ستوڈیو جہاں ساتھ کام کر رہے ہیں کچھ چیزیں حساب کیا ہیں یہاں آپ کا ایک کوئی لٹری موی دوری جاں سے کچھ آپ کوئی گانا گیا ہے وہ میں ایک سونگ مرای سیل رہا ہے میں افتاب اسم حسن تھا اسے مووی کے اپنا موی کے سونگ لی ہے اور اور بھے باست Romali کون سنت Forget چنہ میریا جوٹھے تیرے وادے چنہ میریا جوٹھے تیرے وادے اسے مووی کا نام بھی جذلا ہے لٹیرے اسے کہیں جب ان کو لنک کو لنک خورا ہے کہیں پہ ایک sad story ہے تو وہاں پہ کہ اس کو کیا گیا ہے اور اپنے چین سالوں میں اپنے سالوں میں آپ کو ڈیل گاہنے سامنے سالوں میں سمیارتی آنبا ہونے ہوجat ہوتے ہیں چین سالوں میں آپ کو اپنے سامنے سالوں میں آپ کا موسٹ پیوٹ گانا آپ کو اپنا سالیں ہمیتر انجان ٹم اندازے کرم اور ابھی مجھے کون سا سنا رہے ہے ابھی میں مجھے مجھے دل دیاں کنڈیاں سنا شا맛ン میرے دل دیاں کنڈیاں ہلیاں اللہ کہے تو ہو میں آئے آئے کے لئے ایسے ہے ہم چلے ہم دیڈگیٹ کر دیتے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں تو ہمی سنتے آپ یہ گانا سنائے مجھے گھر اچھا ہے لگت سیمیں اس کے ساتھے پیغام پہنچ گیا اور ہم آئی قٹائے تو اسے ڈالیں گاہ آپ کو بنیاد چاہوں میں نے گاہ اور آپ لوگ بے ہماری ہیں مجھے گاہ اچھا جاہاں مجھے گناہ آپ نے یہاں کیا ہے اور اس میں انگلیس لیرکس ہے وہ اس نے ایسا اور پیغرم کیا ہے اس سے اپنے اپنے ادشن کی ہے اسے اolandیشن کی ہے وہ رومانٹک سونگ آپ نے کچھ چلے جی دل دیا کندیا سنتے ہیں آپ سے جی سٹارٹ ہو جی دل دیا کندیا سنتے ہیں خوبصورت سکانا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر یہ ایک سنگر کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے آپ گانا بھی چنو اور ویڈیو پر بھی کام کر رہے ہوتا ہے آپ کا نظریہ کیا کیونکہ آپ ساری چیزیں کر رہے ہوتا ہے یہ بھی ٹیلنٹ کی بات اگر کریں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ سنگر ایسے ہوتے ہیں جو کہ گاہ دیتے ہیں لیکن اپنی ویڈیو میں کسی کو شامل کرتے ہیں مطلب ہائر کر لیتے ہیں موڈلز وغیرہ موڈلز ہائر کر لیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مجھ میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے مینز آپ کو خود بھی کرنا چاہے ہاں جی آج کل تو سنگر سوری میں آپ کی بات کاٹ روں اب ہمارے بہت سارے ایسے بڑے سنگر ہیں علی زفر دیکھنے عاطف اسلم دیکھنے بہت سارے نامی گرامی نامیں جو خود ایسا ہیرو آ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ایک لڑی کی موڈل دیکھیں نا ان کو کتنا عرصہ ہو گیا وہ خود ہی اس لئے آ رہے ہیں کہ وہ خود کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے تو میکسیمم اب لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے شو کرنے کے لئے کہ ہم یہ جو گانا گا رہی ہیں ہم گا رہے ہیں تو یہ بہت ٹیلنٹ کی بات ہے کہ وہ خود گاہ بھی رہے ہیں اور اس میں ایس ای میل یا فی میل موڈل آ بھی رہے ہیں تو یہ بہت زبردست چیز ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے چیزیں بہت آسانی ہو گیا ہے پہلے سوشل میڈیا سے بہت مشکل ہوتا تھا کہ آپ کو آگے لانے کے لئے اپنا نام آپ کو آسانی ہوگی سوشل میڈیا پہ آپ آئیں اور پتا چلتے ہیں کہ فلان سنگر یہ ہے سارے چیزیں بہت آسانی ہو گیا ہے آپ کا فیورٹ سنگر کون ہے میرا فیورٹ سنگر ویسے تو پاکستانی بہت آسانی ہی بات دے تو وہ آتی فی کہیں سوشل کیوں سوشل جتنے بھی آیا ہے سوشل جتنے بھی آیا ہے ان کی ایک نا بہت آب سوشل جتنے بھی آیا ہے دل کو چھوتی ہے ایک چھونے والی خوبصورت آواز ایک جو گانا آپ سنائے سب لوگوں کے دل کو چھون جائے کونسا چنا میریا یہ ایک خوبصورت سا گانا اور یہ آپ نے لکھا ہے اس کی جانبی مرک و جو نے کیا ہے آپ نے exactly what you've done کامشام کے لئے اس کی نہیں مرکت لئے اوہمی چاہتا ہے کم جانب پر مرکی جو بھی مجینگ جانب محلو가� اس لئے اینجا مجینگ لوگ ہم عموشہ لیکن مجینگ اس نے جوب بھی ہے یہ سارے بھی کام کر رہے ہو تو کہیں 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 پرومیس آتی ہیں پرومیس بہت زیادہ آتی ہیں جوب کو بھی ٹائم دینا کیونکہ یہ بھی آپ کا اس طرح ہے کہ جوب میں سے جوب جب پے ملتی ہے اس میں گھر کو سپورٹ کرنا پھر اس میں سے کچھ چیزیں رکھنا سائیڈ پہ کہ یہ میں اپنے ٹریک پہ لگاؤں گا یہاں پہلا والا ویڈیو کیا تھا ہاں جی یاد ہے وہ کتنے بجٹ میں کیا تھا کتنا بجٹ رکھ کے کیا تھا کہ اس میں سارے چیزیں میری پوری ہو جائیں پہلا جو ویڈیو ہے نا اس میں تو وہ ایسے سمجھے کہ مجھے سپونسر ہوا تھا اپنے ایریے سے ہی لیکن دوسرا ویڈیو پہ بہت زبردہ شوٹ ہوا تھا کراچی سے اس لئے پوچھ رہوں کہ بہت سارے ایسے ہوں گے نیو ٹارلنٹ سنگھر جی بلکل جو کہتے ہیں کہ یہاں اتنے ڈھے سارے لاکھوں روپے لگتے ہوں گے پتہ نہیں ہم کیسے کریں گے میں چلوں کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے کیسے کیا بلکل تو بیسک تو طریقہ کارشتر ہوتا ہے کہ سپونسر سپونسر بغیرہ پہلی بات ڈھونڈیں یا خود سے سٹرگل کریں اگر ان کیس نہیں ملتا نہیں ملتا نیو کمرز کو لوگ کیوں سپونسر کریں یہ ہوتا بھی ہم کیوں سپونسر کریں یہ بھی ایک بڑی لوگوں میں ہوتا ہے بھی نیو کمرز ہیں ہم سپونسر نہیں کرنا چاہتے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بلکل وہ کتنے بجٹ میں کام کر سکتے ہیں تقریباً 10K تقریباً دس اک ہزار میں دس ہزار میں آپ موڈلز بھی اس میں تھی ہاں جی بلکل اتنے میں کام وہ بھی سپونسر سمجھیں کہ فیمیل موڈل بھی فری میں مطلب سپونسر اس کو بھی جو جہاں دو چکے کی تھی جو جگہیں آپ نے select کی تھی اپنے ایئے اس طرح ہوتا ہے جس طرح ایک سنگر ہوتا ہے مشہور ہونے کے لئے پھیر رہا ہوتا ہے میرا بھی نام ہو اس طرح فیمیل موڈل مزے کا آپ کا بہت ہے پہلا بہلا ویڈیو جب کرنے گئے پتہ تھا یہ میرا وڈیو کیا فیلنس تھی اور مشکلات آئیں آپ کو تو یہ درہا مجھے بتاؤ مشکلات تو کیونکہ پھر جب کی بات کروں گا جو آپ جس دن چھٹی کرنی ہے سنڈے آپ کو آپ کو سینی اس دن چھوٹ کر لینا پھر نیکس سنڈے سنڈے سے ہی آپ کی چھٹی سے بات کریں گے لیکن اس وقت ہماری چھٹی کا ٹائم ہے بھی وہ چھٹی کی بات نہیں کریں بھی بھی چھٹی کی بات کریں اور آپ یہ سمجھے کہ سام بھی شو ختم کرنے جا رہی ہے شو ہمیں بالکل ختم کرنے نہیں جا رہی لیکن چھوٹا سا بریک لینے ضرور جا رہی ہوں صورتی کی بات کریں ب дети کریں یا اور لوگ بھی ب小時 صورتی کی بات کی ضرور ایک من اللہ صورتی شو ہے میرے بھائی کی اتنا ہی لنڈا رہی ہے یہ بلکل غلط بات ہے تین لنبی ناراض کے نہیں ہونی چاہیے ناراض کی بہت ہے اسلام میں تین دن سے زیادہ ناراض ہونا نہیں چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے سیون منت کا سال ہونے والا بھائی آپ ایک دوسرے سے میسجز کریں اگر ہم لوگ پتہ کیا کہتے ہیں اگر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہونے تو پہلے وہ مجھے کال کریا وہ مجھے میسج کرے کوئی بھی آپ کا ریلیشن ہے تو اسی میں 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 کے چکر میں آپ اچھے لوگوں کو اپنی زندگی سے کھو دیتے ہو دور کر دیتے ہو تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے اگر وہ آپ سے بات نہیں کر رہے تو آپ کا فرض بنت ہے تو اس میں بیڑی بات ہو جائے گی تو کچھ نہیں ہوتا پہلے آپ پہل کریں گے تو بہت اچھی بات ہے تو آپ لوگوں کے میسجز بھی سالسط مجھے آرہے ہیں سالسط مجھے آرہے ہیں اچھے میں ایک بات سارٹنگ میں کی کہ پہلے جب ہم ہوتا تھا کس time پہلے چیزیں نہیں ہوتیں ہم چھوٹے ہوا کر دیتے کس سے ناراض کی ہوگی کچھ ہوگی تو آپ کھانا پینہ چھوڑ دیتے تھے اور آج کل چینج ہوگی آج کل کھانا پینہ نہیں چھوڑے آج کل ہم آن لائن نہیں دیجٹل ناراض کیا ہوگی کچھ ہے آپ کے ہاں جیسے جیسے موبائل فون اور یہ جو اسیسری ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں انہوں نے فاصلے تو کم کیے ہی ہیں لیکن اس لحاظ سے پیدا کیا ہے کہ پہلے چار پانے دوست بیٹھتے تھے گفشپ کرتے تھے وہ خود بات کرتے تھے یہ ڈیوائیس نہیں ہوتی تھی تو اس بات کرنے میں اور یہاں پہ وہ گروپ بان چکے ہیں بیٹھتے تھے آپ کو بیٹھتے ہیں کوئی بیٹھتے ہیں آپ کو بیٹھتے ہیں اور اس میں آپ نے بیٹھتے ہیں اسی طرح گروپ کے میں بات کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس smart phone نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے اور بہت بڑے حادثے بھی ہو جاتے ہیں کوئی فاملی میں problem چل رہتے ہیں جی ہم نے گروپ میں میں سے چھوڑ دو فلان بندہ پڑ لے گا بھئی ہر کسی کے پاس smart phone نہیں ہوتے ہر کسی کے پاس چیزیں نہیں ہیں آپ پرسنل ان کو کوئل کر لیں پوچھ لیں ہالچل پوچھ لیں پھر گروپ میں کیا ہے تو یہ باتیں ساتھ سے چلیں مجھے باتیں ساتھ 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 میں ساتھ سے چیزیں نہیں ہوا بہن یہ نہیں چاہیئے بھی چیزیں اور گانا چرا مریا چرا میریا چرا میریا جوتھے تیرے وادے جوتھے تیرے وادے چی دکھیں گانے بھی کیوں ایکچلی آج کل کی جماری public ہے یہ بہت نی آج کل کی public نہیں آپ جو فیل کرتا ہے آپ سب کو ویسا فیل کرتا ہے وہ چیز تو ہے اگر میں خوش ہوں تو میں سب کو کروں گے لیکن سارے بندے خوش ہیں وہ تو ہے بالکل ہے لیکن میرے سامنے یہ بلانک سٹائل ہے ساد رومانٹک آپ کہہ رہے جیسا پبلک ہے نہیں لیکن جیسے لوگ سننا چاہتے ہیں میکسیمم جو ہوتی ہے آپ کی جو ساد کمپوزیشن ہوتی ہیں مجھے میکسیمم کمنٹس ایسے ملے آپ کی جو ساد کمپوزیشن ہیں اور جو لیرکس ہیں وہ بہت اچھے ہیں تو جب ایسے کمنٹس ملتے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے اور اچھا بناتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے یہ میری دلدیاں کنڈیاں یہ میں نے بنایا تھا فاس ٹائپ کیونکہ ہمارا خوشاب اسرائی کی پنجابی توڑی بات ہو جا ہم وہ ٹھوس پنجابی ٹھوس پنجابی کیندا کمیدر کی پنجابی کمیدر کی جو بنایا ہے میرے دل دیاں کنڈیاں ٹھیک ہے تو چنننہ بے چنننہ چنننہ بے چنننہ تو یہ بھی سیڈ سونگ ہے یہ سیڈ سونگ ہے لیکن یہ میں ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا جا رہا ہوں کہ میکسیم جو میں گانا سنا دو ہم چاہتے ہیں کہ گانا آپ کا ہم سنے چنہ میریا اور جوٹھے تیرے لارو پلیس یہ مائک آپ اٹھائیں اور یہ سب کو ہم گانا ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں موٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو موٹ کیسا چل رہا ہے حساب سے تو خبزر گانا سنیتے ہیں چنہ موٹ پر بھی ڈیدیر آپ دار کو آپ پامانا سننگھوں نہیں کیے schöne موسیقا 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 نموسیقا موسیقا معشکس موسیقا 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 جیسے جیسے میں نے لوگ دیکھے نا سایڈ دیکھے نا آج کل ہر بندہ عشق میں ڈوبا ہوگا ہے تو یہ ایسا ہوگا ہے کھانے پی نہ چھوڑ دے نا ہاری دنیا چھوڑ دیں پھر یہ غلط بات ہے بالکل تو پھر ایسے انسپیریشن سے میں نے یہ سانگ وغیرہ پھر عوام لائک کرتی ہے اس طرح ایسے اچھے کمنٹس کرتی ہے کہ یہ اچھے لیرکس آپ لکھتے ہیں آپ کمپوزیشن اچھی بناتے ہیں تو اس وجہ سے پھر میں نے میکسیم ہی سانگ بنایا اچھے آپ نے سارے اردو ہی گانے بنایا ہے دو اردو ہیں دو پنجابی ہیں دو اردو ہیں دو اردو دو پنجابی ہیں کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کی اتنی خوبصورت زبانیں ہیں پاکستان کی طرح رچ کلچر ہے کبھی سوچا ہے کہ پشتو گل گیت سندھی سب کانوں ماشک کو گانا سب مکسچر ٹاک کو گانا بنانا چاہیے آپ کو جی میں ابھی جس طرح شیوم بتایا کہ اس طرح کے پروجیکٹس وغیرہ جو ہیں میں سوچتا ہوں اور پھر کام کرتا رہتا ہوں ابھی ایک لیرکس میں نے لیا ہے پشتو کے ہیں اس کی میں نے کمپوزیشن تو ابھی نہیں کی لیکن ان کو میں نے کٹھا کر کے رکھا ہے کہ میں میچ اپ ایک بناوں گا اردو، انگلیش، پنجابی، پشتو، سندھی تو اس طرح کا تو لیرکس میں نے بہت زبردست لیرکس میں نے خوشحال خان خٹک پشتو کے شاعر ہیں ان کی میں نے ایک پویٹری اٹھا کے تو اس کو شامل کرنا چاہا ہے تو یعنی کہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ کر بلکل پشتو مشکل ہے تو وہ میرا دوست ہے میرا سب کام کرتا تھا وہ مجھے تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرتا تھا پشتو کے بارے میں کہ آپ آپ مجھ سے پوچھو آپ بناو میں آپ کو گائیڈ کروں گا تو اس کے لیرکس میں نے اس سے پوچھا جب اس کو سنائے میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے اس نے مجھے بتایا اس کی ترسلیشن آپ کو کر کے دی اس کا ادائیگی اس کی ایسے ہے یہی چیزیں مطلب آپ 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 پشتو دار اور بول بھی لیتے ہیں تو اگلا ہم خوبصور سا گانا پشتو سنتے ہیں مزیب گفتگو ہم کرتے ہیں اور اگلا خوبصور سا پشتو سنتے ہیں ترجمة نانسي قنقر 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 میکنس میں مجھے کے ساتھ باستانی بتائیں ہمیں مجھے والمیسجیوں میں میں آپ کیا ساتھ پڑھے ہیں پشتو ساغ کسی لگا بہت زفرداد ہے پشتو آنس پشتو موسک کے ساتھ بات ہے وہ دل کو چھوڑی ہوتی ہے اور اچھے سنگر کی یہ پہچان ہے کہ وہ جہاں کا مرضی ہو لیکن اگر آپ اچھے سننے والے ہیں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ کتنا سوریلا ہے اس کی آواز اور جو ایک کمپوزیشن ہوتی ہے وہ اندر ایسے سمجھے کہ اترتی ہے تو پتا جلتا ہے یہ سنگر پر ہوتا ہے کہ وہ انسان کے سننے والے ہیں مطلب کیسے اس میں اپنی آواز کو پارنا جاتا ہے اسا compatible مجھے چیزیٰ میں ستی کولر بھی ہے جی جی بلکل نورین کیسے نہ پہچانوں کیا حال چاہ لیں جی ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے بہت پیاری لگ رہی ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ کیونکہ آپ نورین خود بہت پیاری ہو اس لئے آپ کی آواز ہے میری ریگولر کالر ہو کیسے بھول سکتیوں میں آپ کی آواز جی یہی بات ہے کیا کہنا چاہو گی جی بہت اچھا لگ رہے بہت انچائے کر رہے اچھا ساتھ کون کون ہے اممہ بہن اور کون ہے جی سب بیٹھے ہوئے سب بیٹھے ہیں سب کو میری طرح سے بہت سارا سلام بہت سارا پیار علیکم سلام اور بھائی کے لیے بھی میری بیسٹ ویچزین کے لیے بھی ہاں چھولو آپ کی بیسٹ ویچزین اچھا نورین آج کا جو بات میں کر رہی تھی کہ ہم پہلے جب نراز ہوتے تھے تو کھانا پینا چھوڑ دے دے تھے بٹ آج کل ہم جی آل لائن ہونا نہیں چاہتے ہم آنلائن ہم اکاہ تو کھانا پینا چھولجا۔ کھانا پینا چھوڑ دے تھے کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں حنا نیسی کہ میں کبھی کیا اممہ نہیں میری کچھ بول نےٰ سلام بارے میں کھانا پینا چھوڑ دے تھی موسیقی کھانا کھانا پینا دے تھے اس نے آج دے تھے اور کھانا پینا چھوڑ دے سلام بہت شکریہ کال کرنے کے پر دھر سارا خیال رکھنا ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ یہ بات بڑی اچھی نوری ہے بات اس وقت ہم بریک پہ جا رہے ہیں آپ لوگوں کہیں جانے کی ضرورت ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد Welcome back Welcome back آنا سنا پھر ہم بریک پہ چلے گئے کیونکہ بریک لینے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ہر کام میں جب آپ تھک جا دو تو تمہیں تھوڑا ریسٹ کرلوں اور ہمارا ہی ہوتا ہے ہم بریک لینے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ریسٹ نہیں کرتے ہم بریک لیتے ہیں اور وہ بھی تھوڑا سا ریسٹ ہو جاتا ہم تھوڑی گبشپ کر لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کرنے اس چیز کو دیکھ لو فلان چیز کو دیکھ لو ساسا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اچھا بلال سنگی کے علاوہ سوچا ہے کہ ابھی ایکٹنگ کی طرف موو ہونے کا ہاں بالکل یہ جو مووی میں میرا سونگ ہے انہی کا اگلا پروڈیکٹ ہے اس میں انہوں نے مجھے کارٹ کیا ہے مطلب کیا ویلن آرہے ہو نہیں نہیں ہیرو ہیرو بھی نہیں ہیرو کا دوست اچھا اچھا تو اس میں اب اپنگ انشاءاللہ بڑے پردے پہ چھوٹی سکرین پہ آرہے ہو بڑے بڑے پردے پہ بڑے پروڈیکٹ ہے آج کے تو تیلی فلم بھی بن رہی ہے ہماری تیلی تو اس کے حال سے میں پوچھیں اور آپ ویلی فلم بھی بن رہے ہو بڑے پروڈیکٹ ہے چھوٹی سکرین اب تو ابھی BUV ہو خ درائی ابھی ایکٹنگ کافی مشکل کام ہے ابھی ایکٹنگ کافی مشکل کام ہے وہاں سب رہتا ہے وہاں چاہیے ہوئے آپ کو آئیٹ ہوا چاہیے بھی میں یہ بھی کام کر سکتا ہوں میں وہ بھی سارے کام کر رہے ہو تو ساری کام کر رہے ہو سینگر بھی بن جاؤگے انشاءاللہ رائٹر بھی ہو ایکٹنگ کی طرف بھی آرہے ہو ساری چیزوں کا رہتی تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بندہ کوئی خواہشات ہر پوری نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ کوشش ضرور کر سکتا ہے کوشش اور ہمت آپ کو نہیں آنے سے بچ میں چاؤں گے اگلا سا خوبصورت سا گانا سنتے ہیں افشا کی آواز میں آئیے انچوئی کرتا ہے افشا کی آواز میں جو فانس ہیں جب کو سب کوشش ہوئی اور اس کے ب کا دئیہ یہ بہت ساگی سے اچھا ہی تواشا ہے آپ کو بہت سوال کرتے ہیں بہت سوال کرنا؟ اپنا نظریہ اپنا نظریہ اپنا ان کے لئے ان کے لئے تیرے پر ایسر ماک سنگر عبارد ریدم سے ہوتا ہے یا جو فرق ایسر شامل تاؤروں سے بھی ٹھیکنم اور اس کی ماقود مجھے ساتے ہیں انکرامل. اس کا vư spiral حاصل ہے اس مجھے شمال مجھے جنگ اپنی طور پاس اس کی طرف مطور دیا امیرے اس طرح جائے اپنے اس طرح اس طرح اس طرح اور اس طرح وہ اپنے 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 طور پاس میں ڈطانی طرح اور اپنے اپنے اس طرح مجھے اس طرح والا تبرید ہم اپشا جلسوں نے کہا ہے اپشا جب سے بہت ساری سنگرز ہیں جو سے بالکل ایسا ہے لیکن اگل پیسہ لگا سکتے ہیں لیکن وہ ایسے لوگ بھی ہیں جب اس بہت بڑے بڑے نام ہیں وہ ریفرنس بےس پہ آگے جاتے ہیں یا ریکارڈنگز وغیرہ کرواتے ہیں ان کے ایک ایک ٹکڑا جسے کہتے ہیں نا وائس وہ اٹھا اٹھا کر رکھتے ہیں اور اس کو ریدم میں لے کر آتے ہیں اچھا جانے کو جوڑا جاتا ہے اسی ان کو تیون کیا جاتا ہے ہم نے شروع میں دیکھا ہے ہماری بھی شروع شروع میں ہوئی تھی تو ایسے ایسے کرتے تھے لیکن آپ نے اپنے کوشش کی کور کیا شکریہ 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 اچھا لگا آپ سے باتشیت کر کے اور خوبصورتی نیوکمر کے حوالے سے جو اپنی فیلڈ سے ریلیٹکل میسیج جو جو بھی ایسے لوگ ہیں جن کو شکریہ شکریہ یا کسی بھی فیلڈ جو اس میں انٹرسٹیڈ ہیں تو ان کو اسی فیلڈ میں جانا چاہیے جس میں ان کا انٹرسٹ ہے اور بے شک سے کیا کرتے ہیں کہ پرشانیاں آتی ہیں life is like road and speed breakers are like problems so we should not get worry from the problems these save us from big accident تو وہ جو پرشانی ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی منزلے مقصود تک تو اپنے شوک کو کانٹینلی رکھیں اس میں یہی پرابلمس بھی آئیں گی تو یہی پرابلمس ہوتی ہیں جو آگے جا کے ان کا مطلب انہیں مرال ان کا حی کرتے ہیں اور وہ اپنے منزلے مقصود تک ایک دن پہنچ جاتے ہیں تو اپنے شوک کو اپنے passion کسی کو کانٹینلی رکھیں اور آپ کو اپنا مقصد بھی ایکٹر بننا جاتے ہیں اس کو آپ کانٹیوی جاتے ہیں ایسی اللہ کیا بلال کیا مینسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنانا چاہرہے ہیں اس کو کسی بھی فیلڈ کو اندائیو سو مچ آپ لوگوں کا شو دیکھتے ہیں ہم اس نے اپنے مسجد میں آپ کے مسجد سے اندازہ ہو جاتا ہے اور فیڈبیک آپ نے ضرور دیا کرے ہیں تاکہ ہم شو میں اور چیزیں ایڈ کرسکیں انشاءاللہ سیم چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی مجھے اور میری پوری K2 ٹیم کی طرف سے آپ کو اللہ حافظ good night and Pakistan زندہ بات